زمانت کا فیصلہ کرے گی یا پھر عبوری زمانت کا فیصلہ ہوگا اس بات کا فیصلہ بہرحال بینچ نے کرنا ہے لیکن کیونکہ اس وقت سیکیورٹی کے ساتھ انترامات کیے گئے ہیں اور جو لانڈ آرڈر کی سیچویشن ہے وہ اس وقت تک انڈر کنٹرول ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آتے میں لیکن کیونکہ بکلا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اب بھی بکلا جو پاکستان تحریک کے انصاف سے جس کا تعلق ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آتے میں آ جائیں اور وہ اس کمرہ عدادت میں بھی آ جائیں اور سپورٹ کریں عمران خان کو اس زمانت کے کیس کی سماعت کیلئے لیکن پولیس کوشش کر رہی ہے کہ تمام غیرمطلق افراد کو دور رکھا جائے عمران خان سے کیونکہ اس حوالے سے جب سپرین کورٹ میں بھی یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا کہ عمران خان نے کہا کہ تمام لوگوں کو آنے دیا جائے میرے پاس تو اس وقت بھی تھی اس جسے سے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان کو بہت سے خطرات بھی ہیں سرٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کے یقینی بنانا اور ساتھ میں آپ کی جان کی حفاظت کرنا یہ بھی پولیس اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور کوشش کر رہی ہے انتظامیہ کہ آپ کو بھرپور سیکیورٹی پرام کی جائے اسی مقصد کے لیے آپ کے کارکنان تو شاید کوئی مسائل پیدا نہ کرے لیکن بہت سے ایسے ایلمنٹس ضرور ہوتے ہیں شرارتی ایلمنٹس ہوتے ہیں یا کوئی جو ہے وہ ایسے مجرمانہ پیل کرنے والے وہ ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جس میں سیکیورٹی کے کوئی مسائل پیدا کیے جا سکیں پولیس اور انتظامیہ کے لیے لہذا ایسی اجازت عدالت نہیں دے گی جس سے کوئی امن و امان کے مسائل پیدا ہوں لہذا اسی وجہ سے اس وقت تمام تر جو کنٹرول ہے وہ پولیس کے پاس ہے اور پولیس ہی اس وقت تمام تر ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے کہ پور امن طریقے سے یقینی بنایا جاتا کہ امران خان کی سیکیورٹی کو اور ساتھ میں اور امن و امان کو بھی تاکہ عدالت پور امن طریقے سے اب اس مقدمے کی سماعت کر سکے لہذا اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہتے میں مقلع کی بڑی تعداد موجود ہے ساتھ میں قانون نافذ کرنے والے داروں کے حلقار بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر حکام ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں تاکہ جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آؤٹکم ہوتا ہے جو فیصلہ ہوتا ہے کہ امران خان کی درخواست و زمانت پر فیصلہ آج ہی ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ جنوی ان بینچ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن اس آؤٹکم کا انتظار کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے بھی انتظامیہ کی طرف پھر رینجر جبکہ پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بھی حکمت عملی بنا رہی ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں کہ درخواست و زمانت پر فیصلہ ٹھیک ہے امران آپ ساتھی رہے گا ایک بار پھر ناظرین کو بتائیں کہ لاہور پولیس کو چیرمن تحریک انصاف امران خان کی گرفتاری مطلوب ہے لاہور میں درش مقدمات میں امران خان کی گرفتاری کیلے پولیس اسلام آباد پہنچ گئی ہے اس حوالے سے آمیر آپ کے پاس کیا اطلاع تھے پہنچی ہے اسلام آباد میں جو امران خان کے خلاف لاہور میں درش مقدمات میں ان کے وارنٹس لے کر آئی ہے اور ان کا یہ موقع ہے کہ امران خان مطلوب ہیں لاہور میں درش مقدمات میں جس میں ان کے خلاف لاہور پولیس نے مقدمات درش کیے تھے اور ان تمام مقدمات میں زمانت حاصل نہیں کی لہذا متعلقہ جو کمپیٹنٹ کوٹ ہے وہاں سے ان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے ہیں اور ان کی گرفتاری مقصود ہے اور ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد سے لاہور پولیس اسلام آباد پہنچی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پہنچ چکی ہے اور وہ متعلقہ عدالت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں پر موجود ہیں وہاں پر ان وارنٹ کی تعمیل کروانا چاہتے ہیں اور جیسے ہی اگر یہاں سے امران خان باہر آئیں گے تو تب یہ وارنٹ کی تعمیل ہو سکے گی کیونکہ امران خان کے خلاف کچھ مقدمات پنجاب میں بھی جو درج کیے گئے تھے انہوں سے بہت سے مقدمات میں امران خان ابھی تک انہوں نے زمانت حاصل نہیں کی اسی وجہ سے پولیس اب ان کے وارنٹ لے کر اسلام آباد پہنچی ہے اور یہاں پر ان کی گرفتاری کی کوشش کی جائے گی اور امران خان کوٹ روم نمبر ٹو کے اندر موجود ہیں ابھی تک دیکھئے عام طور کے اوپر تو جیسے سپریم کورٹ اور عالی عدالتیں بڑا ڈسکریج کرتی ہیں کہ ملزم کو آتا عدالت سے گرفتار نہ کیا جائے اور اگر اس کے خلاف کوئی کیس ہو بھی تو اس کو عدالت سے باہر جانے پر گرفتار کیا جائے تو اسی پوائنٹ کو ڈسکس کیا کل سپریم کورٹ نے اور پھر فیصلہ بھی جاری کیا کہ آئندہ کبھی بھی ملزم جب سرندر کر دے عدالت میں تو آپ اس کو گرفتار نہیں کریں گے لہذا اب یہی کوشش نہیں جائے گی کہ اگر عمران خان یہاں سے ان کی زمانت کسی مقدمے میں ہو بھی جاتی ہے اور یہاں سے وہ پاہر نکلتے ہیں لے جایا جاتا ہے تو اس کے بعد گرفتاری کی کوشش ہوگی آتا عدالت سے گرفتاری پر سپریم بورڈ آف پاکستان نے پابتی آہد کر رکھی ہے اور ایسی صورتحال میں آپ بے لاہور پولیس مختلف مقدمات میں جو ہے اس کے لیے وہ آن پر وارن لے کر پہنچی ہے اس پر کوئی اثر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پڑھے گا اس پر فرق دیکھیں نہیں یہ بالکل سپریٹ کیسز ہیں ہمیشہ جو عدالتیں ہیں وہ بالکل اس فائل کے اوپر چلتی ہیں جس میں آپ نے پریئر کی ہوگی یا آپ کی جو استعدہ ہوگی عدالتیں کبھی بھی پریئر سے ہٹ کر ریلیف نہیں دیتی بعض اوقات تو عدالتیں سو موٹو پاورز میں دیتی ہیں لیکن پریکٹس یہی ہے کہ کبھی بھی جو پریئر ہو کسی بھی درخواست گزار کی اس پریئر سے یا اس کی جو استعدہ ہو اس کے مطابق اس کو ریلیف کا فیصلہ عدالت میرٹ پر کرے تو کل بھی عمران خان نے عدالت سے یہ استعدہ ضرور کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ تمام ہی مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے اور سپریم کورٹ حکم دے اسلام آباد آئی کورٹ کو کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ عمران خان کی تمام ہی مقدمات میں زمانت جو ہے وہ منظور کر لی جائے لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم کبھی بھی پریئر سے باہر نہیں جائیں گے نمبر وان ایک نمبر ٹو یہ کہ آپ کبھی بھی عدالت جو ہے وہ بلینکٹ کور نہیں دے سکتی ایک جنرل آرڈر پاس نہیں کر سکتی کہ ہر مقدمے میں جس میں عدالت کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میرٹ کیا ہے ڈی میرٹ کیا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کے فیکٹس کیا ہے حقیقت کیا ہے اور پولیس کا کیا موقف ہے یا کسی بھی دوسرے ادارے کا کیا موقف ہے ایسی صورتحال میں کبھی بھی عدالتیں کو بلینکٹ آرڈر نہیں کرتے ہیں یعنی آمیر صدباسی آلکادے ٹرس کرپشن کیس کو گرام ایک لمحے کے لیے پیچھے چھوڑ دیں جو لاہور پولیس پہنچی ہے یہاں پر اگر بیل اپروفڈ بھی ہوتی ہے تو لاہور پولیس جو مقدمات جن میں جس کے لیے گرفتاری کے لیے پہنچی ہے وہ گرفتار کر سکتی ہے یہ بالکل گرفتاری کی جازت نہیں ہے لیکن اب کیونکہ معلوم ہو چکا ہے اور یہ بات امران خان کو بھی اور ان کی قانونی ٹیم کو بھی معلوم ہو چکی ہے کہ لاہور پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو ایسی صورتحال میں جب ملزم سرنڈر کر دے عدالت میں تو وہ وہی پر پروٹیکٹیو بیل کی استدھا کر سکتا ہے کہ لاہور میں میرے خلاف یہ مقدمہ ہے میں لاہور اور وہ حق کے طور کے اوپر دیا جاتا ہے کہ ملزم متعلقہ عدالت سے رجوع کرنا چاہتا ہے تب تک اس کو پروٹیکٹیو بیل دے دی جائے تو اس وقت امران خان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے بھی اپلیکیشن تیار کر رکھی ہے انہوں نے اور عام طور پر تو جو ہماری جو بات ہوتی ہے جب بھی قانونی ٹیم سے امران خان کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مجموعی طور کے اوپر سینکڑوں درخواستیں تیار کر رکھی ہیں ہم صرف اس میں مقدمہ نمبر اور تاریخ اور وقت جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں اور ہماری درخواستیں تیار رہتی ہیں کیونکہ جس رفتار سے مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے ایسی ضرورتحال میں نئی درخواستیں تیار کرنا نہ ممکن ہے یعنی امیر اگر ہم سادہ الفاظ میں اور ایک عام شہری جو قانون کے اتنا رہی جانتا اس کے لیے اگر ہم سادہ الفاظ میں یہ جاننا چاہیں یہ بتانا چاہیں تو یہ بہرحال اب ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کے سکرینز پر عمران خان کی یہ پیشی کے مناظر ہیں جو کہ اس وقت جہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی حساد بھی بنایا گیا ہے وقلا کی ٹیم بھی یہاں پر ان کے ہمراہ موجود ہے اور عمران خان اس وقت کمرہ عدالت کے طرف جو ہے وہ روا دمہ ہیں اور آپ کو یہ مناظر بھی ہم لوگ دکھا رہے ہیں تو امیر ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ایک سادہ شہری کے لیے جاننا چاہیں جو پروٹیکٹیو بیل ہے